ایمان لانے کا تفصیل واقعہ تو آزادی ملے گی اور پھر ایک اوقیہ چاندی یا چالیس اوقیہ چاندی کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہ دیں تو پھر آزادی ملے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے اپنے ہاتھوں سے یہ باغیچہ آباد کیا تھا کافی سالوں سے بلکل غیران ہو چکا تھا اس باغیچے کا کافی حصہ بلکل ختم بھی کر دیا گیا تھا اب پھر دوبارہ جتنے بھی درخت بچے ہیں ان درختوں کی حفاظت اور اس کی آبادکاری اور اس کے لئے اس طرح کمرشل ٹائپ پر کارک لگرہ بنانا اور سشنیمہ مناظر بہترین کے اور بہترین کا حصہ اور یہاں پر مارکٹنگ کے لئے بہت بڑا فارم یہ سب چیزیں یہاں پر تعمیر کی جا رہی ہیں یہاں کی حکومت کی طرف سے جہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ مقامات کمرشل بن رہے ہیں لیکن وہی پر ہمارے لئے بڑی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ وہ یادگار چیزیں اور وہ مقدس مقام جس کی دیدار کے لئے عام طور سے نگاہیں ترستی ہیں دوبارہ گویا کہ وہ آباد ہو رہی ہیں اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ قربانی کو یاد بلاتی ہے کہ دین حق کے لئے ہمیں کیسے قربانیاں برداشت کرنی پڑتی ہے آج اللہ نے اپنے کرم سے اس باغی سے میں حاضری کی توفیق دی بازو مذرات الفقیر ہے بیر فقیر ہے مسجد فقیر ہے اس کا ہم نے تعارف کر آیا تھا بلکل اس کے سامنے ہی دس قدم کے فاصلے پر یہ ایریا ہے جو آباد بہترین اور جو کالے کالے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس میں لائٹ لگنے والے ہیں روشنی کے لئے بھلپ وغیرہ لگائے جائیں گے جو بہت خوشنما لگیں گے رات کے اوقات میں ایک تفویقہ بھی بنے گی بہترین یہاں اللہ نے حاضری کی توفیق دی ہے اللہ تعالی ہمیں اسے مقدس نقامات کی برکتیں روحانیتیں ہمیں نصیب فرمائے